اسلام علیکم ناظرین سرابر خداب سے مخاطب ہے انبیلیویبل انبیلیویبل اکل دنگ رہ گئی ہے آج پاکستان میں تحریک انصاف چوبیس گھنٹے پہلے ایک ایسا کام کر گئی ہے کہ انہوں نے گھڑی کی سوئیاں پیچھے گھما دی ہیں گھڑی کا پایا پیچھے گھما دیا ہے چوبیس گھنٹے پہلے ایک تاریخی انتخابات ایک ریفرینڈم ریفرینڈم ایک ایسا ریفرینڈم کے جہاں پر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ خان ہوگا یا خان نہیں ہوگا یا تو عمران خان ہے یا عمران خان نہیں ہے وہ ریفرینڈم ہونے جارہے اور اس سے پہلے عمران خان کی اڈیالہ جیل کے اندر سے تشویر جاری کر دی ہے اڈیالہ جیل کے اندر سے خان کی تشویر جاری ہو رہی یعنی سمجھ سے باہر ہے اڈیالہ جیل جس کے آگے پیچھے میں خود جانتا ہوں چیڑی پر نہیں مار سکتی اس کے دیوارے اتنی اونچی ہیں ایسے کر کے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آگے نہ کے پیچھے نہ کے اور اس کا جو ایک جگہ ہے ایک بڑی لمبی جگہ ہے جگہ جگہ پر پولیس کھڑی ہے اور جہاں پر خان ہوتا ہے وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ تقریباً چار دروازے کروز کر کے اندر جانا پڑتا ہے موبائل فون لے لیے جاتے ہیں آپ کی سب کچھ اتار کر آپ کی تلاشیں لی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اڈیالہ جیل کے اس کمرے سے جہاں پر خان کا ٹرائل ہو رہا ہے خان کھڑا ہے ٹیک لگا کر اس کے ساتھ شاہ مہود کرشی کھڑا ہے کوئی گش گش کر رہے ہیں کوئی بات سید کر رہے ہیں خان کے چیرے کے اوپر سنجیدگی ہے لیکن خان کھڑا ہے ٹیک لگا کر کھڑا ہے اور وہ تصویر جاری کر دی گئی ہے اب سامنے بریسٹر سلمان خان نیازی صاحب کھڑے ہیں میں نے کوشش کیوں نے ٹیلی فون کروں ان سے پوچھوں کہ یہ تصویر کس نے لی ہے لیکن بارال تصویر تحریک ان صاحب کا سوشل میڈیا جاری کر گیا ہے اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ تصویر پاکستان کے اندر سے ابھی تک جو سمجھ آ رہا ہے کہ جاری نہیں ہوئی بلکہ جو مرزا شہزاد اکبر صاحب ہے جو اس سے پہلے امران خان صاحب کے ایڈوائزر رہے چکے ہیں اکاؤنٹی بیلیٹی کی اوپر جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو نتر دالی تھی ٹی ٹی کیس سامنے لے کر آئی تھے اور عشان شریف صاحب کی پروگرام آپ کو یاد ہوں گے انہوں نے یہ تصویر سب سے پہلے ٹویٹ کی ہے برطانیہ سے ہو کر اور اس کے بعد یہ اس وقت پاکستان اور دنیا بھر میں وائرل ہے اس تصویر کو اور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کیلئے تصویر بنا کون سکتا وائل فون کوئی بندہ لے کر اندر نہیں جا سکتا ان کے وکیل بھی نہیں لے کر جا سکتے خان تک پن اور پینسل یعنی کاغذ عمران خان کو نہیں دیا جاتا کاغذ اور پن عمران خان کے حوالے نہیں کی جا سکتی پھر یہ تصویر کیسے باہر آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اڈیالا جیل کی اندر ہی اوفیشلز میں سے کوئی ہے جو اسے مرشد کہتا ہے جو سب کے سامنے بولتا نہیں ہے لیکن تنہائی میں اسے مرشد کہتا ہے جو تنہائی میں اس کے نارے لگاتا ہے جو تنہائی میں ان کا دیدار کرتا ہے اور اس کے بعد تصویر بنا کر اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کو اٹک جیل سے شفٹ کیا گیا تھا اڈیالا جیل میں اس دوران بھی ایک تصویر آئی تھی اور اس وقت پولیس والا بقاہ سلفی لے رہا تھا سلفی لے رہا تھا کیونکہ وہ اتنا بڑا ہیرو ہے اتنا بڑا ہیرو ہے کہ جو ادارے کے لوگ ہیں یعنی پولیس کے خاص طور پر لوگ ہیں وہ خود مجبور ہیں اپنے ڈیوٹی کی آتو ظاہر ہے روزگار کی آتو مجبور ہے لیکن اس نے خان کے ساتھ تصویر بنائی تھی اور اب یہ اڈیالا جیل کے اندر سے اندر بیٹھے ہوئے خان اندر کھڑا ہے اور وہاں سے یہ تصویر آئی ہے بڑی معنی خیز تصویر بہت بڑا میسیج ہے بہت بڑا پیغام ہے اور پیغام یہ ہے کہ جناب اڈیالا جیل کے اندر یعنی جن لوگوں کو خان کی حفاظت جن لوگوں کو یقینیں کہا گیا ہے کہ یقینیں بنائیں کہ خان سے کوئی نہ مل سکے خان کو کوئی دیکھ نہ سکے وہ خود اس کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں وہ خود اس کا دیدار کر رہے ہیں اور وہ خود ان کی تصویریں بنا کر ظاہر ہے باہر بیج رہے ہیں نہیں تو اس کے علاوہ یہ possible نہیں ہے impossible ہے impossible ہے کہ پی ٹی آئی کا کوبندہ عمران خان کا کوئی وکیل تحریک انصاف کا کوبندہ کوئی صافی وہاں پر اس طرح کی تصویر لے سکے اور تصویر پھر انتخابات سے چوبیس گھنٹیں پہلے باہر آ جائے تو ایک بہت بڑا سرپرائز ہے ایک بہت بڑی گیم ہے جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ونگ کھیل گیا ہے کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ تصویر لگا کر عمران خان کا جو افیشل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے ٹویٹ بھی آیا ہے اور ٹویٹ کی آیا ہے آخری چوبیس گھنٹیں خان آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کی آخری چوبیس گھنٹیں چاہیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں پولنگ ایجنٹس کو فارم فورٹی فائیو ملنے تک پولنگ سٹیشن پر رکھیں اور پھر مکمل ریزلٹ آنے تک ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر پوراں طریقے سے بیٹھیں یہ خان آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے کوئی نارے نہیں مارنا ہے کوئی نارے نہیں ڈالنا خموشی سے ووٹ ڈالنا ہے پولنگ سٹیشن کے بارے آپ نے بیٹھ جانا ہے آپ نے وہاں پر بیٹھ جانا ہے آپ نے اپنوں موبائل فون بیٹرییاں چارج رکھنی ہے ویڈیوز بنانی ہے لیکن ساتھ ساتھ جب تک فارم فورٹی فائیو نہیں مل جاتا اور تب تک آپ نے وہاں پر آرو آفیس کے باہر بکا جیسے بیٹھے رہنا ہے اور اپنے ووٹ کا پہرات دینا ہے یہ جو گمہ سان کے ساری جنگ ہوئی ہے ملک کے اندر لوگ مارے گئے لٹے گئے اس کے بعد خان چوبیس گھنٹے یہ چوبیس گھنٹے فیصلہ کن ہے چہتر سارہ تاریخ آپ کے سامنے ہے ننگستان ہے یہ ننگستان یہاں پر لوگوں کی کپڑے اتارے گئے لوگ ننگے کیے گئے لوگ کے شلواری اتارے گئے خواتین کو گلے میں ہاتھ ڈالا گیا عمران خان کو ایک سیلیبریٹی کو عمران خان کو ایک لیڈر کو ایک سابق فارم پرائم منسٹر کو پاکستان کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی سربراہ کو دنیا کے دسیویں بڑی پولیٹیکل پارٹی کی سربراہ کو پاکستان اور دنیا بھر میں ایک تگڑے ویل فیر ارگنائزیشنز اور ادارے چلانے والی شخصیت کو خان کو جب ڈنڈے مارے گئے اسلامباد ہائی کورٹ جب خان کو سیٹا گیا کولر سے پکڑ کر تو اس کی شخصیت کی اس کی ذات کی توہین تھی بندہ وزیراعظم اس کی شخصیت کو جسٹیفائی بینگ پرائم منسٹر نے جسٹیفائی نہیں کر سکتا وہ شاید بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونا یا اس کا سربراہ ہونا یہ بھی اس کی شخصیت کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا اس کی شخصیت پر حملہ ہوا اس کی ذات پر حملہ ہوا اور اس کے باقا جیسے کولر پر ہاتھ ڈالا گیا اور اب عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو معاملات ہیں یہ آخری لمحے پر پہنچ گئے اور آخری چوبیس گھنٹے ہیں شہزاد اکبر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں انہوں لکھتے ہیں بریکنگ بتی بھی انہوں نے آگے لگائی ہوئی ہے لکھتے ہیں پورا پاکستان کافی عرصے سے مرشد کا دیدار کرنا چاہ رہا تھا جیسے یزیدیوں نے کچھ عرصے سے پابندے سلاسل کر رکھا ہے بارحال یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہئے الیکشن سے پہلے ایک جذبے کو آٹھ فوری کو ووٹ کرنے کے لیے گرمانے کے لیے عمران خان کے کچھ روز قبل جیل ٹرائل سے تصویر پیش خدمت ہے جہاں آپ خان کو پر عظم دیکھ سکتے ہیں تو یہ بلکل اندر سے یہ تصویر منظر آم پر آئی ہے انٹریسٹنگ ہے بڑی ٹیکنکلی سمارٹ موو ہے تریکن صاحب کی جانب سے اور یہ گما دیا ہے پاکستان کے اندر محول بدلہ ہوا ہے اب یقین معنی میں سڑ کے ڈائنامکس جانتا ہوں پاکستان کے اندر جو الیکشن کے سائنٹسٹ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ایوام کا دماغ گھوما ہوا ہے ایوام بپر گئی ہے اور جو محول ہے یہ اکثر بدل گئے محول میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساتھ ساتھ ویڈیوز دیکھیں آپ فیصلہ باد کی ویڈیو دیکھیں یہاں پر لوگ کھڑیں کوٹ ادو کی ویڈیو دیکھیں پورے پاکستان میں آج جو پولیٹیکل مومنٹ ختم ہوئی یہ ساتھ ساتھ آپ ویڈیوز دیکھتے جائیں یہ لوگ درختوں کے پر کھڑیں یہ لوگ نیچے بیٹھے ہوئیں ان کے چیروں کے پر سنجیدی دیکھیں ان کا جذبہ دیکھیں ان کا جنون دیکھیں یہ جو ایک ایک بندہ آپ کو بیٹھا ہوا ہے ضرور یہ ایک بندہ نہیں یہ ایک بندہ نہیں یہ پچاس پچاس بندے بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ ایک بندہ وہ اپنے دکاندار کو اپنے گھر والوں کو اپنے دھیارتیوں کو اپنے سکول فیلوز کو اپنے یونیورسٹی فیلوز کو سب کو جا کر اس نے آگاہ کر دیا کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کس طرح سے ووٹ ڈالنا ہے اور ہم نے کس طرح سے باہر نکلنا ہے لہٰذا یہ ساری ویڈیوز دیکھیں یہ آخری آخری تحریک انصاف نے اپنی کیمپیر ختم کیے اور یہ تمام طرح ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں اور ساتھ ساتھ تصویر بھی عمران خان کی بقادہ سے اڈیال ای جیل کے اندر سے جاری کر دی گئی ہے اہت ساری خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آڈیو بھی بارال وہاں سے جاری ہوئی ہے اس سے پہلا آپ کو یاد ہوگا دائیکانومیسٹ کا جو آرٹیکل تھا کولم تھا وہ بھی اڈیال ای جیل کے اندر سے باہر نکلا تھا اور دائیکانومیسٹ میں جا کر چھپا تھا جو ایکانومیسٹ ابھی تک لگاتا ہے ابھی تک اس کے پر میوز لیتا ہے اور حکومت کی چھیڑ بنی ہوئی ہے اور مرتضی سلنگی صاحب ان کا وہ بڑا اس نے مزاق اڑایا تھا دائیکانومیسٹ کو یہ کچھ نہیں کر سکے چونکہ پاکستان میں کر یہ سکتے ہیں مجھے خموش کروا دیں کسی اور کو خموش کروا دیں ڈرا دیں دھمکا دیں ننگستان کو آڈیو جاری کر دیں ننگستان کو ویڈیو جاری کر دیں یہی ہو سکتا ہے باہر جا کر یہ ویسے بھی کسی بینالا قوم ادارہ سے نہیں بول سکتے تو ایکانومیسٹ کا کولم بھی وہاں سے گیا تھا اور اب تصویر بھی آگئی ہے اس کا مطلب ہے ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے خیخ خان کی تقریر بھی کوئی اڈیالا جیل کے اندر سے کوئی تقریر بھی سامنے آ سکتی ہے کتنی کوشش کی گئی ماں پر چڑی پر نہیں مار سکتی لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں کھوکر سامنے آ رہی اب آپ کے پاس چوبیس گھنٹوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہے یعنی پرسوں اس وقت جب آپ بیٹھی ہوں گے تو پاکستان بھر میں پورنگ سٹیشن سے ریزلٹ ایناؤنس ہو رہے ہوں گے نتیجہ نہیں کر رہا ہوگا اور یہ نتیجہ ایک ریفرینڈم کا ہوگا یہ چھتر سالہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ہوگا اور ریزلٹ یک کے بعد دیگری آ رہے ہوں گے انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر دیا جائے گا آسیکیورٹی سخت ہوگی معاملات کو لوگوں کو رکا جائے گا کنٹرول کیا جائے گا لیکن صرف آپ کا ٹرن آؤٹ صرف آپ کا ٹرن آؤٹ آپ کا باہر نکلنا اگر یہ ٹرن آؤٹ ستر سے آسی پرسنٹ پر پہنچ جاتا ہے یعنی آٹھے کروڑ بندہ تکرمین تیرہ کروڑ بندہ ہے جو ووٹ ڈالے گا تیرہ کروڑ میں ساڑھے چھے کروڑ وہ ہیں جو نوجوان ہیں دھائی کروڑ تو وہ ہیں جو پہلی دفعہ جا کر ووٹ کافٹ کریں گے دھائی کروڑ نوجوان تو ساڑھے چھے کروڑ اگر نوجوان ہیں اور صرف اور سے تھوڑا سا مزید ایڈ کر لیں اور اگر لوگ نکل آتے ہیں آٹھ سے نو کروڑ گیم ختم ہو جائے گی کہانی وہاں پر ختم ہو جائے گی ٹوٹر کے اوپر ٹرنڈ ہے کہ ووٹ ڈالو خان نکالو ووٹ ڈالیں گے تو خان کو نکالیں گے یہ ریفرنڈم ہے تمام پولٹیکل پارٹیز پاور کوریڈوز توم تر شخصیات ایک درف ہیں تُسی درف خان ہے آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے لیٹس سی آپ لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں شیار وکی گورنم اللہ حافظ